لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچھ لوگ اتنے شقی القلب ہوتے ہیں دل کے اتنے سخت ہوتے ہیں ظالب ہوتے ہیں جو ماں اور اس کی بچے میں جدائی ڈال دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص والدہ میں اور اس کے بچے میں جدائی ڈالے گا اللہ تعالی اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان قیامت کے دن جدائی کر دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو علماء الزمن میں یہ لکھتے ہیں کہ مراد اس حدیث سے اس عمر کا بچہ ہے جس کو ماں سے جدہ کرنا ناجائز ہے اسی طرح کوئی شخص کسی مرد کو اس کی ماں سے ناجائز طور پر دور کرے یا کسی عورت کو اس کی ماں سے ناجائز طور پر دور کرے یا کوئی عورت اپنے خواند کو اس کی ماں سے ناجائز طور پر دور کرے یا دور کرے اور یا خواند اپنی بیوی کو اس کی ماں سے دور کرے ان سب پر یہی حکم لاغ ہوگا اسی طرح جو لوگ بچے اغوا کرتے ہیں اور ان کو ان کی ماں سے دور کرتے ہیں ان کے لئے بھی سخ وعید ہے اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 1,283 اسی طرح کتاب السیر میں یہ حدیث آئی ہے 1,566 امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2,479 امام احمد نے اس کو المصند امام احمد میں حدیث نمبر 23,560 اسی طرح امام دار قدنی نے اس کو کتاب البیوع میں حدیث نمبر 256 امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 18,309 امام حاکم نے اس کو المستدرگ میں روایت کیا ہے وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ امام مسلم کی شرائط پر یہ حدیث درجائے صحیح کو بہنشتی ہے اسی طرح اس کو امام القضاعی نے مسند الشحاب میں اور امام بغمی نے الشرح السلح میں روایت کیا ہے موسیقی 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 موسیقی